جس حالت میں بھی ہے دنیا مٹی کی ہے اور فانی ہے اور آخرت سونے کی ہے اور باقی ہے تو رقبت آخرت کے ساتھ ہونی چاہیے نہ کہ دنیا کے ساتھ انجام کی خرابی ابتدا کی برائی سے ہوتی ہے لہٰذا ابتدا کو اچھا بنا تین چیزوں کی تلاش نہ کرو کیونکہ نہ پاؤگے ایسا عالم جس کا علم میزان عمل میں پورا ہو نہ پاؤگے اور بلا علم کے رہوگے دوسرے ایسا عالم جس کے اخلاص عمل کے موافق ہو نہ پاؤگے اور بلا عمل رہوگے تیسرے ایسا بھائی مت ڈھونڈو جو بے عہب ہو کیونکہ یہ بھی نہ پاؤگے اور بغیر بھائی کے رہوگے اکل مندوں کے ساتھ جنگ کرنا بے وکوفوں کے ساتھ حلوہ کھانے سے زیادہ آسان ہے منافق کی علامت غیر موجود صفت کی تعریف پر خوش ہونا اور موجبِ عیوب کی مزمت پر خفا ہونا ہے بعض لوگ جائے عبادت سے پاک ہو کر باہر آتے ہیں بعض لوگ خانہ کعبہ سے آتے ہیں تو پلید ہو کر آتے ہیں بدکردار لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے آدمی پتنام جبکہ نیک لوگوں میں نشست و برخات سے آدمی نیک بن جاتا ہے وہ انسان ہرگز آخرت کی آسود کی نہیں پاسکتا جو دنیا میں شہرت عزت اور بلند رتبہ کا خواہش مند ہو تھوڑے کاموں میں اگر تمہاری نیت نیک ہے تو بھی اس کا عجر بھی بہت ملے گا جو تم سے نیچہ ہوا اس کے ساتھ نرمی کرو اور جو تم سے اوپر ہوا اس کا عدب بجھا لاؤ زاکر حقیقت کو اللہ ایک نور عطا کرتا ہے جس سے وہ تمام ہستی کو ذرہ ذرہ مشاہدہ کرتا ہے اور اسے ذکر سے ایسی لذت حاصل ہوتی ہے کہ اس کی حلاوت کی لذت کو برتاشت نہیں کر سکتا جو سفر کا قصد کرے چاہیے کہ پہلے شہوت حوض اور خواہشوں سے گزر جائے تاکہ غربت کی زلط میں نہ پڑے کیونکہ مسلمان کا زلیل ہو کر لوگوں کے سامنے پھرنا اچھا نہیں سب سے افضل چیز جس کو چاہیے کہ لوگ لازم پکڑے خواہشات کی نگرانی اور حساب گیری ہے اور سب کاموں پر پورا علم لا کر ان کا سر انجام دینا ہے سعادت و خوش بختی یہ ہے کہ متی ہو کر انسان ڈرتا رہے کہ مبادہ خطاکار ہو کر مردود ہو جائے اور شقاوت کی علامت یہ ہے کہ باوجود معصیت و نافرمانی کے امید رکھے کہ مقبول ہو کر اجر پائے گا لوگ اپنے اخلاق پر قائم رہتے ہیں اور اچھا سلوک کرتے ہیں جب تک ان کی خواہش کے خلاف کوئی حرکت نہ کی جائے اور اگر ایسا کیا جائے تو خوش خوبت خو ہو جاتے ہیں اور موسن شریر ہو جاتے ہیں سفیدے کے پتے چھاتی پر تین دن تک رگڑ کر سویا کرو زندگی بھر سانس نہیں بھولے گا آقل وہ ہے جو کسی چیز سے ڈرے اور اس میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی اس کا احتمام اور پندوست کر رکھے